ہندی سینیما کے بیتے ہوئے دنوں میں لوٹنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ پرتیک نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہیں نمسکار میں ششر کرشن شرما بیتے ہوئے دن میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج بات سال انیس سو بہتر میں ریلیز ہوئی فلم موم کی گڑیا کے ہیرو رتن چوپڑا کی جنہیں ہم نے پردے پر اس فلم کے سپر ہٹ گیتوں باغوں میں بہار آئی ہوتھوں پہ پکار آئی میں ڈھونڈ رہا تھا سپنوں میں تم ہو انجانوں اپنوں میں اور ریشما جوان ہو گئی پر اب ہی نئے کرتے دیکھا تھا خاص بات یہ ہے کہ ان گیتوں میں سے دو گیت باغوں میں بہار آئی ہوتھوں پہ پکار آئی اور میں ڈھونڈ رہا تھا سپنوں میں گیتکار آنند بکشی نے گئے تھے فلم موم کی گڑیا سے انہوں نے بطور گائر ڈیبیو کیا تھا سال انیس سو ستر کے فلم آئینہ میں رتن چوپڑا ایک کیریکٹر رول میں نظر آئے اب پھر وہ گمنامی میں کھو گئے تینتالیس سال بعد سال دوہزار بیس میں رتن چوپڑا ایک بار پھر سے سرکھیوں میں آئے جب میڈیا میں ان کے ندھن کی خبریں آئیں ان خبروں کے مطابق رتن چوپڑا کا اصلی نام عبدالجببار خان تھا ان کی دادی کو ان کا فلموں میں کام کرنا بلکل بھی پسند نہیں تھا اور دادی کے زد کی وجہ سے ہی انہیں فلموں کو الویدہ کہہ دینا پڑا تھا رتن چوپڑا یعنی عبدالجببار خان کے ندھن کی پشتی کرتے ہوئے ان کے موہ بولی بیٹی انیتا نے میڈیا کو بتایا انہیں کینسل کی بیماری تھی پیسے کی تنگی سے وہ جوج رہے تھے نہ تو ان کے پاس علاج کے پیسے تھے اور نہ ہی کھانے کی ایسی بدحالی میں بارہ جون دو ہزار بیس کو پنجاب کے مولیر کوٹلا میں ان کا ندھن ہوا انیتا نے یہ بھی بتایا تھا کہ رتن چوپڑا یعنی عبدالجببار خان نے ندھن سے کچھ روز پہلے پنجاب سے تعلق رکھنے والے تین بڑے فلم سٹارز سے پیسے کی مدد مانگی تھی لیکن انہیں کوئی جواب نہیں ملا عبدالجببار خان اور رتن چوپڑا کی بدحالی اور اس سنسنی خیز خبر کو اچھالنے میں میڈیا نے کوئی قصر نہیں چھوڑی یہاں تک کہ سینیما کے چھاتروں کی مارک درشق مانی جانے والی بے حد وشوسنیہ اور انتر راشتر استر کی ایک ویب سائٹ نے بھی اس خبر کو اپنے یہاں خاص جگہ دی لیکن سوال یہ کہ عبدالجببار خان آخر تھے کون کیونکہ موم کی گڑیا کے ہیرو رتن چوپڑا زندہ ہے انیس سو ستر کے درشق کے شروعاتی سالوں میں کسی انگریزی پتری کا میں چھپے رتن چوپڑا کے انٹرویو کے مطابق وہ ملیر کوٹلا پنجاب کے رہنے والے تھے انگریزی کے لیکچرار تھے اور فلم فیر مادھوری یونائٹڈ پروڈیوسرز ٹیلنٹ کنٹسٹ کے ذریعے فلموں میں آئے تھے انیس سو بہتر کی فلم موم کی گڑیا میں ہیرو اور پانچ سال بعد انیس سو ستر کی آئینہ میں سائیڈ رول ایک ایسا کردار جس کا فلم میں کوئی نام ہی نہیں تھا اسے کامیابی نہیں کہا جا سکتا اس دوران رتن چوپڑا نے شادی کی ان کے بیٹے کا جن ہوا اور جلد ہی ان کا طلاق بھی ہو گیا پہلی پتنی سے الگ ہونے کے بعد رتن چوپڑا نے دوسری شادی کی جس سے ان کی ایک بیٹی ہوئی چاندنی اس بات کا خلاصہ تب ہوا جب میڈیا میں رتن چوپڑا اور عبدالجبار خان کے بدحالی میں ہوئے ندھن کی خبریں آئیں اور چاندنی نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ میرے پتا رتن چوپڑا سوست اور سکوشل ہیں اور یوکے میں رہتے ہیں اور جس وقتی یعنی عبدالجبار خان کا ندھن ہوا وہ کوئی بہروپیہ تھا لیکن میڈیا نے اپنی غلطی کو صدارنے کی زہمت ہی نہیں کی رتن چوپڑا سے سمندت یہ تمام جانکاری ہمیں بیتے ہوئے دن کے پرشنسک پاٹھک اور درشک کنیڈا کے رہنے والے شریمان ڈینیل نے اپلپد کرائی ہے ڈینیل یوہ ہے لیکن اپنے شرمیلے صبحوں کی وجہ سے وہ لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہتے بہرحال ڈینیل آج بیتے ہوئے دن کا ایک اٹوٹ حصہ بن چکے ہیں ان کے صحیحوں کے لیے بیتے ہوئے دن ان کا آبھاری ہے اور اب بات ایک سے چودہ دسمبر 1978 کی انگلیش میکزین سٹار اینڈ سٹائل میں چھپی ریپورٹ اور رتن چوپڑا کی پہلی پتنی کی رتن چوپڑا کی پہلی پتنی کا نام روشنی تھا اور وہ اپنے دور کے مشہور رائٹر پروڈیوسر ڈیریکٹر ایچ اس رویل کی بیٹی اور ڈیریکٹر راہول رویل کی بہن تھی روشنی اور رتن چوپڑا کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے رجت روشنی اور رتن چوپڑا میں رجت کے جن کے کچھ دنوں بعد الگاؤ ہو گیا تھا رجت اپنے ننیحال میں رہ کر پلے بڑھے اور اسی لیے چوپڑا کی جگہ انہوں نے اپنے نانا ماما کا سرنیم رویل اپنایا اور وہ کہلائے رجت رویل رجت رویل آج ایک جانے مانے ابھی نہیں تھا اور پروڈیوسر ڈیریکٹر ہیں رجت رویل باڈی گارڈ جڑما ٹو اور کلی نمبر ون جیسی فلموں میں ابھی نہیں کرتے نظر آئے تو ریڈی نو پروبلم رن اور انجام جیسی فلموں کے وہ پروڈیوسر اور کو پروڈیوسر رہے سال دوہزار ایک کی فلم دل نے پھر یاد کیا انہوں نے ڈیریکٹ کی تھی رتن چوپڑا کی پہلی پتنی اور رجت رویل کی ماں روشنی کی دوسری شادی پیرامل کرپ میں ایگزیکیوٹیو رمیش سیٹھی سے ہوئی تھی روشنی کا ندھن ایک فروری دو ہزار بائیس کو یعنی آج سے خریب ایک سال پہلے تیہتر سال کی عمر میں ممبئی میں ہوا اور اب بات رتن چوپڑا عرف عبدالجبار خان کے دعووں کے سچ کی عبدالجبار خان کا کہنا تھا کہ دادی کے زد کی وجہ سے مجھے آیا ساون جھوم کے لوفر اور جگنو جیسی فلمیں چھوڑنی پڑی لیکن آیا ساون جھوم کے تو سال انیس سو انہتر کی فلم تھی اور آپ نے ڈیبیو کیا تین سال بعد انیس سو بہتر کی موم کی گڑیا سے ادھر لوفر اور جگنو انیس سو تیہتر میں ریلیز ہوئی تھی اگر آپ نے یہ دونوں فلمیں چھوڑی تو پھر سال انیس سو ستتر کی آئینہ میں ایک چھوٹا سا سائیڈ رولا پک کیسے کیا عبدالجبار خان اصل میں کون تھے اور ان کے ان دعووں سے جڑے سوالوں کے جواب صرف ان کی موہ بولی بیٹی انیتہ ہی دے سکتی ہے تو یہ تھی کہانی انیس سو بہتر کے فلم موم کی گڑیا کے ہیرو رتن چوبڑا کی بدحالی اور ندھن کے سچ کی اب آپ ہم سے ٹیلیگرام پر بھی جڑ سکتے ہیں ٹیلیگرام کا ہمارا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا اور اب آپ کے لیے ایک خاص سوچنا ابینیتری ڈانسر کموں پر بنے اپنے اپیسوڈ نمبر چوالیس میں ہم نے آپ سے کموں کے شوہر ابینیتہ بالم سے جڑی کچھ جانکاریاں دینے کا آگرہ کیا تھا جیدہ میں رہنے والے بھارتی ہے اور ہمارے ایک سمانی درشت شریعہ آرک خان نے ہمیں جانکاری دی کہ بالم الہباد کے پاس ستھت سید سراؤں یا ماؤ آئمہ گاؤں کے رہنے والے تھے دراصل شریعہ آرک خان کے پتا شریعہ ایچ کے زاہد سال انیس سو سٹھ سٹھ کی فلموں بہو بیگم اور نور جہاں میں ایسسٹنٹ ڈیریکٹر تھے اور انہیں بالم ہی الہباد سے ممبئی لے کر آئے تھے بالم سے جڑی ایک اور اہم جانکاری ہمیں ممبئی استطف ورشت فلم پترکار شریعہ اشفاق بٹ نے دی انہوں نے بتایا کہ بالم کا ندھن چودہ مئی انیس سو بہتر کو کراچی میں ہوا تھا اس سہیوک کے لیے ہم شریعہ آرک خان اور شریعہ اشفاق بٹ کا آبھار وقت کرتے ہیں اور اب بس ایک آخری سوال بالم صاحب کا اصلی اور پورا نام کیا تھا امید ہے ہماری یہ اتصفتہ بھی آپ کے ذریعے بہت جلد پوری ہوگی شکریہ تو ملتے ہیں بہت جلد ہندی سینیما کی کسی اور بھولی بسری شخصیت کسی بھولی بسری داستان کو لے کر تب تک کے لیے اجازت دیجئے نمسکار بلوگ بیتے ہوئے دن اب کتاب کی شکل میں ڈیٹیلز اس ویڈیو کے ساتھ ڈیسکرپشن میں دیکھئے ڈیسکرپشن میں دیکھئے 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 دیجئے 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 دیکھتا